اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے میں ڈیپلومیٹر امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن نیفرالوجی ہوں کرنلی آئے ورکنگ ایٹ جناح ہاسپیٹل انڈ لاما اکبال میڈیکل کالیج از اپروفیسر آف نیفرالوجی انڈ ہیڈ آف نیفرالوجی ڈپارمنٹ جیسا کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا گیا جو کویسچنز آتے ہیں کومنٹس میں ان کو میں آنسر کرتا ہوں تو اس میں کسی نے سوال کیا ہے کہ مجھے جو پشاب آتا ہے وہ گاڑے پیلے رنگ آتا ہے بہت پیلا آتا ہے تو یہ کسی بیماری کی علامت تو نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں کائنلی گائیڈ کریں تو اس میں میں بتا دوں کہ جو نارمل یورن کا کلر ہے جو نارمل پشاب کا رنگ ہوتا ہے رنگت ہوتی ہے وہ پیل ییلو سی ہوتی ہے لائٹ ییلو سی ہوتی ہے بالکل وائٹ یا کلیر نہیں ہوتی لائٹ ییلو سی ہوتا ہے اب زیادہ گاڑا آنے کا یا بہت زیادہ پیلا یا زردہ آنے کا کیا مطلب آگے ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پشاب کے رنگ سے کئی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ کسی سیمپل دوائی کی وجہ سے یا کھانے کی رنگت کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن کوئی انڈرلائنگ بیماری یا ڈیزیز کو بھی انڈیکیٹ کر سکتا ہے تو جو مختلف طرح کے مختلف رنگوں کے پشاب آتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اور پھر یہ ییلو کلر پہ بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کا پشاب نمبر ون بہت کلیر آتا ہے ویری کلیر بالکل پانی کی طرح اس کا کیا مطلب ہے یہ نارمل نہیں ہے نارمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیل یا لائٹ ییلو سا ہوتا ہے اور اس نارمل کلر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروٹین کی بریک ڈاؤن پروڈکٹ ہوتی ہے یورو کروم یا یورو بیلن وہ پشاب میں آتی ہے وہ اس کو کلر دیتی ہے تھوڑا سا تو اگر آپ کا بالکل صاف آ رہا ہے پانی کی طرح بالکل کلیر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پانی زیادہ پی رہے ہیں آپ اوور ہائیڈریٹڈ ہیں آپ ضرورت سے زیادہ پانی پی رہے ہیں تو ضرورت سے زیادہ پانی پی گے تو آپ کا سوڈیم ڈراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کیڈنیز پہ زیادہ برڈن پڑ سکتا ہے آپ اچھی اماؤنٹ میں ایڈیکویٹ دو تین لٹر پانی پیئے یا اگر آپ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کیڈنی سٹونز ہے بہت زیادہ پانی بیتے تو پھر اٹسوکے لیکن بہت زیادہ صاف پانی پشاب آنے کا مطلب ہے کہ آپ پانی زیادہ پی رہے آپ تھوڑا سس کو کم کریں کیونکہ جب آپ بہت زیادہ پانی پیئیں گے پشاب بہت زیادہ آئے گا تو یہ جو کیمیکل ہے جو ییلو کلر دیتا ہے یوروکروم یہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا تو پشاب کلیر ہو جائے گا اب دوسرا جو ہے نا ییلو کلر کی بات کر لیتے ہیں ییلو کلر نارمل ہے لائٹ ییلو پیل ییلو نارمل پشاب کا کلر ہے لیکن اگر ڈارک ییلو آئے یا بہت زیادہ پیلا آئے یا زرد آئے یا ایمبر کلر جسے کہتے ہیں وہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پانی کم پی رہے ہیں جتنا پانی کم پیئیں گے جتنی ڈی ہائیڈرشن ہوگی باڈی میں فلورڈ کام ہوگا اتنا کنسنٹریٹڈ یورن آئے گا اتنا زیادہ پشاب میں یہ جو کیمیکل ہے یا پیگمنٹ ہے یہ زیادہ واضح ہو جائے گا تو آپ کے پشاب کا رنگ چینج ہو سکتا ہے ان فیکٹ آپ ڈی ہائیڈرشن کو گریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کس طرح کا یورن آر ہے فار ایمبر اس میں آپ کو سلائٹ دکھاتا ہوں اس میں وہ دکھایا ہوگا کہ اگر بہت اچھا پانی پی رہے ہیں ویری گوڈ تو بالکل کلیر ہے گوڈ اماؤنٹ میں لائٹ ییلو ہے پھر اسی طرح ییلو کلر بڑھتا جاتا ہے اور سویر ڈی ہائیڈرشن میں آپ کا پشاب ڈارک آرنج یا ڈارک ییلو ہو سکتا ہے تو زیادہ کیسیز میں جو لوگ شکایت کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ پانی زیادہ پیئے لیکن پی لے رہاں کا پشاب اور میڈیکل کنڈیشن میں بھی آ سکتا ہے فار ایمبر اوبسٹرکٹیو جانڈس ہے ایک یرکان کی ٹائپ ہے اس میں آ سکتا ہے کچھ دوائیاں ہیں جیسے فار ایمبر پشاب کے درد کو کم کرنے کے لیے جب یورین انفیکشن ہوتا ہے دیکھا ہم یوروپائرین یا پیریڈیم دیتے ہیں اس سے پیلا کلر آ جاتا ہے ایک انٹی بارٹی کا سلفا سیلازین وہ پیلا کلر دیتی ہے بلکہ جو سارے وائٹامنز ہیں بھی کمپلیکس کے وائٹامن اگر آپ وہ لے رہے ہیں تو وہ پشاب کو پیلا کلر دے سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ کبھی انجیکشن ڈالتے ہیں ڈریپ میں تو وہ بھی ییلو کلر کا ہوتا ہے بلکہ سپیسیفکلی جو وائٹامن بی ٹو ہے رائیبو فلیون اس میں فلیون جو ہے فلیوس اس کا مطلب بھی ییلو ہے تو اگر آپ وائٹامن لے رہے ہیں بی کمپلیس کے پیلے رنگ کا پشاب آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے اب ڈی ہائیڈیٹر ہو وائٹامن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ وائٹامن کانٹینیو رکھتے ہیں تو مجوریٹی کیسیز میں میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جن لوگوں کو پیلا پشاب آتا ہے سپیشلی جب صبح اٹھتے ہیں اگر پہلا پشاب زیادہ ڈار کلر کا ہے زرد رنگ کا ہے پیلے رنگ کا تو اس کا مطلب ہے پچھلے دین پچھلی رات اپنے پانی صحیح نہیں پیا تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا پانی تھوڑا سا زیادہ پیئیں تو آپ کا اس کا یورن کا کلر جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا پیل ییلو سا ہو جائے گا اس طرح سے کچھ لوگ کو ریڈ یورن آتا ہے جس پہ بہت ڈار لگتا ہے بہت زیادہ فیرفل آپ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے خون تو نہیں ہے تو آبیسلی اگر سٹونز ہیں یا کینسر ہے خون آیا تو وہ آپ کو ریڈ کلر دے گا اسی طرح گلومیرلون افرائٹس ہے گردوں کی سوزش ہے اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے ہیمچوریا ہوتا ہے ریڈ کلر آ سکتا ہے ٹی بی کی دوائی ہے رفیم پرسین وہ ریڈ کلر دے سکتی ہے اسی طرح سے کچھ کھانے ایسے جیسے اگر آپ بیٹ روٹ چکندر لیتے تو آپ کا پشاب ریڈ کلر کا ہو سکتا ہے اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو نہیں آئے گا تو اس طرح سے کھانے کھانوں کے کلر اس کی وجہ سے بھی کلر آتا ہے بیماری کی وجہ سے بھی آتا ہے دوائی کی وجہ سے بھی آتا ہے اب کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا یورن کا کلر جو ہے نا ڈارک براؤن ہے یا کوکا کولا کلرڈ ہے یا کولا یورن ہے اب یہ جو ڈارک براؤن یورن ہے یا کولا کلرڈ یورن ہے یہ کبھی کبھی آم گلومیلون فرائٹس جیسے گلہ خراب ہونے کے بعد پوسٹ اپٹوکوکل جی این کی ایک ٹائپ ہے اس میں کولا کلرڈ یورن آتا ہے اگین یہ ارکان کی ایک ٹائپ ہے ابسٹرکٹیو جانڈس اس میں آ سکتا ہے کچھ میڈیسن ہے ملیریا کی دوائیاں فلیجل وغیرہ وہ ڈارک براؤن کلر دے سکتی ہیں کچھ خانوں سے آ سکتا ہے یا اگر آپ نے بہت ایکسسائز کی آپ کا مسل بریک ڈن ہوئے تو ریبڈومائل آئیسیس ہے کنڈیشن ہے اس میں ڈارک کلر آ سکتا ہے تو یہ آپ نے یورن کی آ چوتھی ٹائپ پڑھی کلیر پڑا ییلو پڑا ریڈ پڑا اور اس کے بعد ڈارک براؤن یورن اور بھی بڑے کلرز کا یورن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں پرپل یورن آ سکتا ہے پرپل یورن جیسے کہ یہ میں آپ کو گراف دکھا رہا ہوں اس میں یہ پورفیریاز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں گرین بلو یا گرین کلر آ سکتا ہے اب یہ جو بلو یا گرین کلر ہے یہ کچھ میڈیسن سے جیسے انڈومیتھا سے وہ بھی کر سکتی ہے کچھ خانوں کے کلر سے ہو سکتا ہے کچھ انفیکشن ہوتے ہیں پشاپ کے جیسے سودو مناس ہے وہ بلو یا گرین کلر دے سکتا ہے اس کا اپنا کلر ہوتا ہے تو اسی طرح سے کھانوں کے کلر دوائیاں ان کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے سفید پشاب وائٹ یورن کلاوڈی پس کی طرح بلکل گدلہ وہ بھی آ سکتا ہے تو جو وائٹ کلر کا یورن ہے یا کلیر نہیں کلیر تو پانی کی طرح ہے نا بلکل دودھ کی طرح وہ ہو سکتا ہے کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو پس ہو اس وجہ سے کلاوڈی ہو یا ایک کنڈیشن ہوتی ہے کائل یوریا اس میں فیٹ ایک میکانیزم کے وجہ سے فیٹ جو ہے نا گلو بیولز وہ آتے ہیں وہ اس کو وائٹ کلر دیتے ہیں بھی ریسلی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ہے وہ جب بھی فیٹی فوڈ کاتا تھا چکن فیش اس طرح کوئی متن لیتا تھا تو اس کو بالکل سفید مل کی یورن آنا شروع ہو جاتا تھا وہ کائل یوریا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے تو یہ مختلف جو یورن کے کلرز ہیں یہ انڈرلائنگ بیماری کو بھی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ میڈیسن لے رہے ہیں کوئی فوڈ کلر ہے کوئی فوڈ ہے اس کو بھی انڈیکیٹ کر سکتے لیکن جو سب سے کومن پیلے رنگ کا پشاپ ہے ییلو ہے وہ موسٹ کیسیز میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا ہے تھینکیو